اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے میں رمضان سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے آئل آئل میں نے دو سے تین ٹیبل سپون ڈالا پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہاف کپ میں نے بن گوبی کا ڈالا ایک میں نے شملہ میچ لیے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جیسے کہ آپ کو جتنی چاہیے کونٹری کے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو میں فرائی کروں گی تھوڑا سا بہت زیادہ میں نے اس کو فرائی نہیں کرنا بس ایسے ہی کرنا ہے تھوڑا تیز آنچ پہ تاکہ اس کا کچھاپن ہلکل کا ختم ہو جائے باقی اس کا کلر یہ اسی طرح کرنچی رہے ہلکا سا فرائی کیا ہے ایک آدھ منٹ اور اس کے بعد میں نے گاجر ڈال دی ایک بڑے سائز کی گاجر تھی یہ اور میں نے یہ قدو کش کیا اور وہ شامل کر دیا اب اس کے اندر سپائیس جا رہے ہیں یہاں پہ لیسن کا پوڈر ہاف ٹی سپون ہے لیسن کا پوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر فریش لیسن ڈال دیں اور ایک کپ میں نے یہاں پہ شرٹ کیا وہ چکن ڈال ہے جو کہ بوائل ہوا ہوا تھا اور اگر آپ کے پاس لیسن کا پوڈر نہیں ہے جب میں نے آئل ڈالا تھا اس ٹیم میں آپ دو سے تین جووے کاٹ کے لیسن ڈال دیں ہلکا سا سوتے کریں پھر ویجیٹیبل ڈالیں تو یہاں پہ اچھے سے فرائی ہوگے چکن بھی بوائل ہوا تھا تھوڑا سا فرائی کر لیا اس کے اندر سپائیس میں ڈال دیتی ہوں نمک چلا گیا ٹیسٹ کے حساب سے کالی ملش کا پوڈر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون چائنیز نمک ڈال رہی ہوں میں آدھا ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نہیں یہ یوز کرتے تو آپ چکن پوڈر ڈال دیں یا اسکیپ کر دیں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں نے چیلی سوس ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون میں میں نے سویا سوس ڈال دیا اور اس کو جلدی جلدی سے مکس کریں گے فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم ہائی رکھی بھی ہے تاکہ یہ ویجی جو ہے ہماری پانی نہ چھوڑے ڈھاکنا بلکل بھی نہیں ہے آپ ڈھاکے گے تو یہ پانی چھوڑے گا اور بلکل لو فلیم پہ بنائیں گے تو تب بھی یہ پانی چھوڑے گا اب یہاں پہ یہ بلکل تیار ہے اس کو میں نے جو سارا میں نے مکسچر تیار کیا تھا ایک بال میں نکال لیا ہلکا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں دو سے تین ٹیبل سپون کریم کا ایڈ کر رہی ہوں اور مایونیس اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک چوتھائی کپ یا تین سے چار ٹیبل سپون اس میں مایونیس ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بڑا اچھا کریم اور مایونیس ڈال کے بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو آپ اسے ضرور ڈال لیے گا یہاں پہ ایک بال لیا جس میں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور بریڈ کرمز لے لیا ہے میدے کے اندر میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا نمک نمک ڈالنا جو ہے وہ مجھ سے اسکیپ ہوا اور آپ نمک تھوڑا سا ضرور ڈال دیجئے گا یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے کالی مرچ بلکل تھوڑی سی تین سے چار پینچ ایسے ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں تھوڑا سا فلیور اچھا آ جائے گا اگر آپ کالی مرچ اور نمک ڈال دیں گے تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی سلیری بنا رہی ہوں بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں نارمل سی بنانی ہے اب بریڈ لیے بریڈ کے سلائس کے اوپر میں نے جو مکسر ریڈی کیا تھا وہ سپریڈ کیا اچھے سے اور اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھا کوئی کورنر وغیرہ کچھ بھی نہیں اتارنے اور اس کے منی بوکس پیٹس بنا لینے اگر آپ بڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن افتار کے لیے منی بہت اچھے رہتے ہیں کہ ایک ایک اٹھا کے جتنا ہے کہ وہ کھا لیں یہاں پہ جی اب اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں جو سائٹ سے ویجیٹیبل نکلی ہوں گی اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے یہ جو مکسچر ہے مکسچر کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر بریڈ کرم لگا دیں گے اچھے سے بریڈ کرم لگانا ہے اس کے چاروں کھونوں میں سہی سے پیک کرنا ہے اب جتنے بھی پیٹس میں نے بنائے ہیں پہلے آپ پیٹس بنا کے کاٹ کے ریڈی کر لیں اور پھر اسی طرح میدے میں ڈپ کرتے جائیں اور کون فلور لگاتے جائیں بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو بہت اچھے سے پیک کرنا ہے تاکہ یہ فرائی کرتے بھی نہ نکلے تو یہاں پہ سارے پیٹس میں نے ریڈی کر لی ہیں اب ان کو فریز کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہے کوئی بھی آپ ایٹ ایٹ جار لے لیں باکس لے لیں اور اس کے اندر سب سے پہلے پیٹس ڈالیں گے اور اس کے اوپر آپ کلنگ ریپ میں یہ لگا رہی ہوں آپ کے پاس بٹر پیپر وہ لگا دیں کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر پہلے رگ دیں اچھے سے اس کو سائیڈوں سے بھی اور پھر اس کے اوپر دوسرے جو پیٹس ہیں یہ رکھوں گی اگر آپ نے زیادہ بنا کے فریز کرنے ہے تو پھر آپ بڑا باکس لے لیں اور ہر سٹپ پہ جو ہے آپ نے پیپر ضرور لگانے یا آپ نے ایک لینگ ریپ ضرور لگانی ہے اور سب سے اوپر بھی یہ میں نے ابھی کیا کرنے ہے کہ اس کو فوراں سے بنا لیں لیکن سب سے اوپر بھی آپ نے اس کو پیپر لگانے پھر کور کر کے آپ نے فریز کرنے اور جب فرائی کرنے ہوئی ایک بس آپ نے اوئل میں ڈالنے آپ نے بالکل بھی اس کو ڈی فروز نہیں کرنے بس میڈیم آج پہ اس ٹیم آپ نے فرائی کرنے ہے تاکہ اندر تک یہ فرائی ہو جائے اب جو میں نے فرائی کرنے تھے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اور ان کو میں فرائی کر رہی ہوں جب تک ایک سائیڈ اچھی ہلکے سا کلر نہ آجائے کرسپی نہ ہو جائے آپ نے چینج نہیں کرنی نہ ہی آپ نے چمت چلانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب بہت اچھا نیچے سے ذرا فرائی ہوگی ہے کلر ہلکا ہلکا سا آنے لگ گیا اب میں اس کو چینج کر رہی ہوں اب نہ یہ ٹوٹیں گے نہ بکھریں گے بڑے اچھے کرسپی سے یہ فرائی ہوں گے آپ کی مرضی آپ ڈیپ فرائی کریں آپ اس طرح کریں لیکن بڑے اچھے سے کلر آ چکا ہے اس کا اور اب اس کو میں نکال لیتی ہوں یہاں پہ یہ فرائی ہو چکے بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو ٹرائی کرنا بہت مزے کے لگتے ہیں یہ فرائی ہو چکے اب میں نے ان کو نکال لیا اسی طرح میں اور فرائی کر لوں گی اور پلیٹ سرف کرتی ہوں تو یہاں پہ جی سرف کر لیے ہیں میں نے پیٹس بہت اچھے بریٹ پیٹس بنے آپ خالی ویجی ٹیبل سے بنا سکتے ہیں آپ خالی چکن سے بنا سکتے ہیں آپ مکس بنا سکتے ہیں بہت سے طریقے ہیں بنانے کے آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں توڑ کے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور امید ہے آپ اس کو افطار میں ضرور بنائیں گے آپ کے دسترخان میں بہت اچھا لگے گا تو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ